کہ بے سبری سے مصیبت بڑھتی ہے اگر سبر کرو تو مصیبت نے کم ہی آ جاتی کیونکہ وہ بلبل قید میں تھی جب پریدے کے لئے قید ہونا یہ مصیبت سے کم نہیں اس کی اڑان بند ہو گئی اس کا جو حساب کتاب تھا وہ رک گیا اور اس کے رکنے کا سبب اس کی یہ بے سبری تھی کہ وہ بے سبری کرتی تھی اپنے وطن کو اپنی اولاد ویاتر کے روتی تھی اور اس کا مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ چہ چہا رہی ہے یہ گیت گا رہی ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا تھا لیکن جب توتے کی نصیحت پر عمل کیا کہ تو بے سبری مت کر سبر کر اور خاموش ہو جاؤ کیونکہ سبر میں خاموش ہی ہوتی ہے سبر میں چیخنا چلانا جزا فضا کرنا رونا دھونا مطلب چیخ و پکار کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی واویلہ کرنا نہیں ہوتا اس بلبل نے توتے کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جب سبر کیا تو وہ مصیبت جو قید کی صورت میں اس پر تھی اس کا وقت پورا ہوا اور اس کی قید کا بند ٹوٹا اور وہ اڑ گئی اڑا دی گئی مالک نے یہ آزاد کر دیا تو چپرے سنتا موتی ملسن سبر کریں تا ہیرے ہنے چپرے ہیں گے جب مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی تو موتی ملیں گے سبر کریں تا ہیرے جب سبر کریں گے تو ہیرے ملیں گے پاگلا واوو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے اگر پاگلوں کی طرح چیخو پکار کرتے رہیں گے تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے اور مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنے سے واوویلہ کرنے سے کبھی مصیبت گھٹی نہیں ہے مصیبت میں ہمیشہ بے سبری کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے یاد رکھیے انسان کا دل وہ ہلکا پتہ ہے جسے رنج و غم خوشی اور راحت کی ہوائیں ہر طرف اڑاتی پھرتی ہیں سبر وہ وزنی پتھر ہے جس کی وجہ سے دل ان ہواوں سے اڑتا نہیں اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سابرین ہی ہدایت پر ہوتے ہیں یہ سبر کرتے ہیں لہذا جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو استقامت کے ساتھ اس پر سبر کرے اور اللہ عز و جللہ کی رضا پر راضی رہے وابی لاو شکوا کر کے مصیبت پر ملے والے پر جو اجر ہے جو سبر سے جو اجر ملے گا اسے ضائع نہ ہونے دے امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مقاشفت القلوب میں کہ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرے اور عبادت نہ کرے جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرے کہ مجھے جنت سے محبت ہے مگر عبادت نہ کرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے علماء و فقراء سے محبت نہ کرے آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے مگر گناہ نہ چھوڑے اللہ عز و جللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت پر شکایت کرے وہ جھوٹا ہے تو ان مدنی پھولوں میں جو آخری مدنی پھولتا جسے ہو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ عز و جللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت تو شکایت کرے کیونکہ اللہ عز و جللہ کی محبت کا جو دم بھرے گا اور اگر اپنے اس قول میں یہ سچا ہے تو وہ یقین کر لے کہ اس پر مصیبتیں پریشانیاں بلائیں آفتیں آنے کا پورا پورا امکان ہے کیونکہ یہ ایک ماضی 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 سے یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے علماء سے سنی کتابوں میں پڑھی کہ مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ پریشانیاں امتحان آزمائش بلاؤ مصیبت آتی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور سے گزرے خود فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اللہ سے جتنا میں ڈر آ گیا ہے کوئی نہیں ڈر آ گیا کوئی نہیں ستایا گیا اسی طرح یہ مائے محترم محرم کا پیارہ مہینہ اس میں جہاں اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں اسی میں ایک یاد ہے وہ ہے یاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ پورے کے پوری پورے کے پورا واقعہ کربلا ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی پور دعوت دیتا ہے یعنی واقعہ کربلا کو جو سنیں واقعہ کربلا کو جو بیان کریں واقعہ کربلا کو یاد کریں اور پھر وہ اس واقعے میں صبر کے مدنی پھول نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس کو غور کرنا چاہیے پورا واقعہ صبر کا ہے آہ دیکھئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی شہدت پر صبر کیا اس پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا یزید پلید کیا تو امام حسین نے مدینہ منورہ چھوڑا اور اس بار گرہ پر کہ مدینہ چھوڑنا یہ آپ کے لئے کوئی آسان کام نہ تھا مدینہ چھوڑنے پر مدینہ سے رخصت ہونے پر آپ نے سبر کیا اپنے چچا ازاد بھائی ازاد مسلم بن اقل کی شہادت پر آپ نے سبر کیا مکہ بکرمہ سے کوفے کی طرف جب چلے اور پتہ چلا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ان کی بے وفائی پر آپ نے سبر کیا یہاں تک کہ کوفے سے پہلے حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے پھر ابن سعاد پھر مختلف لشکر جمع ہوتے گئے اور آپ کو کہیں بھی جانے نہ دیا گیا یہاں تک کہ کوفے میں بھی داخلہ آپ کا نہ ہو سکا کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے خیمے گارے آپ نے سبر کیا یہاں تک کہ آپ پر نہر فورات کا پانی بند کیا گیا آپ نے سبر کیا بھوک و پیاس برداشت کی آپ نے سبر کیا اللہ کا شکر ادا کرتے گئے نمازیں پڑتے گئے جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے گئے جو پردہ نشین خواتین آپ کے ساتھ تھی ان کا سبر بھی یاد کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبر یاد کی دیئے ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سبر کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سبر کیا نوجوان بیٹا حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سبر کیا چھے ماہ کا علی ازگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری گود میں ہچکی لے کر شہید ہو گئے آپ نے سبر ہی تو کیا یہاں تک کہ خود آخر میں امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہید ہونے کے لئے جا رہے ہیں اس وقت خیمے میں موجود ان پردہ نشین مقدس خواتین کے سبر کا کیا عالم ہوگا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الودا کر رہے ہوں گے اس بات کو وہ جانتی تھی کہ یہ جاریں اب واپس نہیں آئیں گے بعد میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا یہ سب ان کے ایک طرح سے پیش نظر تھا لیکن خدا کی قسم ان کے سبر پر لاکھوں سلام ہیں ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلا اللہ کی رضا پر راضی رہے اللہ کی رضا پر راضی رہے گھر لٹانا جان دینا کوئی تس سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدائے خان دانے اہلِ بیت اپنا گھر لٹا دیا اپنی جان لٹا دی سبر کرتے گئے ہیں اسی لئے یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اہلِ بیت کی یاد واقعہ کربلا کی یاد یہ ان دنوں میں خاص کر عاشقانِ اہلِ بیت عاشقانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہ یاد آتی ہے اور اس کے کئی مضامین ہیں اس پورے واقعے میں ایک اہم طریق مضمون اس پورے واقعے کا سبر بھی ہے اور اسی سبر سے متعلق چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں امید کروں گا کہ ان سبر کے جو مدنی پھول آخری طرح بڑھائے جائیں گے انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجئے اور اس کی خوشبوں سے اپنے اطراف کو معتر کرنے کی نیت کر لیجئے زبا پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے زبا پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ گم سے گھبرایا نہیں کرتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن بھی موسیقی